ہلو دوستو میں سواگت کرتا ہوں آپ کا پھر سے ایک نئے ویڈیو میں دوستو آج کے ویڈیو میں نا ہم ایٹی ایف کے بارے میں چرچہ کریں گے تھوڑی سی کی ایٹی ایف جو ہے اس کو ہم پلیج کر کے جو ہے کس طریقے سے ہم پلیج کرتے ہیں ایٹی ایف کو اور پلیج کرنے کا پورا طریقہ آج آپ کو میں جو ہے اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا اور ایٹی ایف سے ریلیٹیڈ نا میں نے پچھلے ویڈیو بنائے ہیں تین ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں ایٹی ایف سے ریلیٹیڈ فرس ویڈیو میں میں نے بنایا تھا کہ میچل فنر اور ایٹی ایف میں جو ہے ڈیفرنس کیا ہے اور وہ اگر ابھی تک ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں اوپر آئی بٹن میں بھی اس کا لنک ڈال دوں گا آپ اس کو ایک بار دیکھ لینا تو آپ کو نا کلیر ہو جائے گا کہ ایٹی ایف جو ہے ہمیں ایٹی ایف بائے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سیکنڈ ویڈیو میں میں نے ایٹی ایف کے بارے میں بتایا تھا کہ ایٹی ایف کو کیسے ایڈ کرتے ہو آپ ایٹی ایف میں کون کون سے جو ہے سٹوک ہوتے ہیں بولڈنگ کون کون سے ہوتی ہے ایٹی ایف میں اور کتنے طرح کے ایٹی ایف ہوتے ہیں اس کا ویڈیو بھی میں نے بنایا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا وہ بھی دیکھ لینا تھرڈ ویڈیو میں نے بنایا تھا کہ میں ایک نا ٹاسک لے رہا ہوں کہ میں ایک لاکھ روپے کے ایٹی ایف جو ہے بائے کروں گا ہر روز جو ہے پانچ پانچ ہزار کے ایٹی ایف میں ایڈ کروں گا اور اس کا پھر ہم دیکھیں گے ریزلٹ کیا آئے گا کہ ایک مہینے یا دو مہینے بعد ہمیں ریٹن کتنا ملے گا کہ ایوریز ریٹن ایک مہینے میں ایٹی ایف میں کتنا ملتا ہے ہمیں تو اس کا بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اس سے پہلے آپ کو صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا نیچے جا کے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سبسکرائب اس پہ آپ سبسکرائب پہ کلک کریں گے تو یہ سبسکرائب ہو جائے گا اور اس پہ دوبارہ بیل آئیکن پہ کلک کر کے یہ آل پہ پریس کر دینا آپ کو بس اتنا چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ کو اس سے کیا ہوگا کہ جو یوٹیوب کا الگوریتم ہے نا وہ آٹومیٹکلی جو ہے جتنے بھی سبسکرائبر ہوتے ہیں اس کے حساب سے جو ہے اس کو پرموٹ کرتا ہے چینل کو اور میرے کو ابھی بہت ضرورت ہے سبسکرائبر کی آپ جانتے ہیں ابھی سبسکرائبر جو ہے وہ بہت کم ہے میرے اور تھوڑا سے اگر آپ اس میں ہیلپ کر دوگے تو سبسکرائبر بڑھنے سے کیا ہوگا کہ یوٹیوب جو ہے اس کو پرموٹ کر دے گا ویڈیو کو تو اس سے کیا ہوگا آنے والے ٹائم میں نا میں آپشن ٹریڈنگ سے ریلیٹیڈ نا بہت سارے ویڈیو ڈالوں گا اس میں اپلوڈ کروں گا تو ٹھیک ہے یہ آپ نے کر دیا چلیے اب آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد نا ہم تھوڑا سا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایٹی اف جو میں نے ابھی پچھلے ہفتے بائی کیے تھے نا اس کی ہولڈنگ دیکھ لیتے ہیں کی ہولڈنگ میں کیا کیا ہے تو یہ سارے ایٹی اف جو ہیں یہاں پہ شو ہو رہے ہیں کہ جو ہم نے ایڈ کیے تھے اور یہ بھی میں نے پچھلے ویڈیو میں ڈالا تھا کہ کس طرح سے یہ ایٹی اف جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے جو ہے کیسے آپ اس کو ایڈ کر سکتے کون کون سے ایٹی اف ہم نے ایڈ کرنے ہے ٹھیک ہے وہ پورا کلیر ہو جائے گا آپ کو پچھلے ویڈیو میں تو یہ سارے ایٹی اف جو ہے ہم نے بائی کیے تھے پانچ پچ ہزار دس دس ہزار کے جو ہے ہم نے اس میں ایٹی اف بائی کیے ہوئے ہیں اور ابھی تک کا ریٹن اگر آپ دیکھو گے تو یہ ہمارا 1.29% کا ریٹن ہے اور اس ہلڈنگ میں ایٹی اف کے علاوہ میں نے کچھ سٹوک بھی بائی کی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹوٹل ایماؤنٹ جو ہے زیادہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ زیادہ کیو آ رہا دیکھ لیتے ہیں تو اس میں اگر آپ دیکھو گے تو میں نے ایل انٹی کے سٹوک بھی اس میں بائی کیے ہوئے جس میں سترہ ہزار نو سو لگوگ اٹھارہ ہزار کی انویسمنٹ ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس میں ایک سٹوک اور ہے جس کو میں نے بائی کیا ہے آٹھ ہزار دو سو تیس روپے آٹین انڈیا اور تیسرا میں نے اس میں پونہ والا کر کے بھی ایک سٹوک ہے فنکورپ کا اس میں بھی میں نے پانچ سٹوک روپے کی انویسمنٹ کی ہے تو اگر ان کو لیس کرو گے تو آپ کو ٹوٹل ویلیو اس کی ایک لاکھ روپے نظر آجے ایک ایٹی اف میں میں اس میں پروفٹ بک کر کے میرے ٹارگیٹ ہٹ ہو گیا تھا آئیٹی بیز میں اور اس میں ٹارگیٹ ہٹ ہٹ ہونے کی وجہ سے وہ آٹومیٹکلی باہر ہو گیا ہے جیسے ہی میں سٹوک کو بائی کرتا ہوں اٹی اف کو بائی کرتا ہوں اس میں آٹومیٹکلی پانچ پرسنٹ کا ٹارگیٹ رکھ دیتا ہوں میں جی ٹی ٹی آرڈر لگا کے جی ٹی ٹی آرڈر کے بارے میں بھی میں نے پچھلے ویڈیو میں پورے ڈیٹیل سے سمجھائے ہوئے اس کے بعد جی ٹی آرڈر لگانے میں آپ کے تب ہی سیل ہوں گے اٹی اف جب آپ نے جو ہے ڈیلی مورننگ میں جو ہے یہ اوثرائزیشن کوڈ جو ہے یہ ٹی پین جب آپ ڈالو گے اس میں ٹی پین مانگی گا یہ سی ڈی ایسل کی طرف سے اس میں ٹی پین آپ ڈال دو گے ویریفائی کرو گے اٹی پی سے ڈیلی مورننگ میں آپ نے یہ ٹی پین ڈال لیا ہے اگر آپ یہ نہیں ڈالو گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ سٹوگ آپ کے جو ہے سیل نہیں کر پائے گا مطلب اٹی اف کو یہ آپ کے سیل نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے تو ڈیلی مورننگ میں سات آرڈ نو بجے آپ اوثرائزیشن ٹی پین جرور ڈال دینا اس میں اگر آپ اس کو جو ہے ڈیلی بیسیز پہ سیل بھی کرنا جاتے ہو ٹھیک ہے اور اگر لانگ ٹرم کے لیے رکھنا آپ نے تو پھر یہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لانگ ٹرم میں آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہو میرے ایک دوسرے ایک آن میں جو ہے میں نے لانگ ٹرم میں بھی ہولڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں اس میں تو دیکھیں گے دونوں میں ڈیفرنس کتنا ہے ہم اس میں پانچ پسند کا ٹارگیٹ لے کے نکل لیں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا یا اس کو لانگ ٹرم ہولڈ کر کے رکھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے دونے ایک آن میں ایک آن میں ایک آن میں دوسرا میرے اپنے ایک آن میں بھی میں نے سیم ایٹی ایف لے کے بائے کر کے چھوڑے گئے تو چلے آج کے ویڈیو میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایٹی ایف جو ہے کیا ہم اس کو پلیچ کر کے اپشن ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور دوستہ اگر آپ بھی سیکھنا جاتے ہیں اپشن ٹریڈنگ تو صرف آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ نے نیچے کمنٹ باکس میں صرف اپشن ٹریڈنگ لگ دو اس سے میرے کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ اپشن ٹریڈنگ میں انٹرسٹیڈ ہو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہو اپشن ٹریڈنگ میں تب ہی اپشن ٹریڈنگ سے ریلیٹیڈ ویڈیو بناوں گا اور دوستہ اپشن ٹریڈنگ سے ریلیٹیڈ جو ویڈیو میں بناوں گا اس میں کچھ سیکھنے کے لئے ٹھیک ہے تو صرف آپ نے کیا کرنا کمنٹ باکس میں اپشن ٹریڈنگ بس اور کچھ بھی نہیں لکھنا اپشن ٹریڈنگ لکھ دینا تو میرے کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ بھی اپشن ٹریڈنگ سے ریلیٹیڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو یا آپ انٹرسٹیڈ ہو ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کہ آگے اس کو پلیچ کیسے کریں گے یہ جو ایٹی ایف ہم نے بائے کیے ہوئے اس کو پلیچ کیسے کریں گے حالانکہ پلیچ کرنے کے لئے ایماؤنٹ جو ہے زیادہ ہونا چاہی ہے پانچ 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 دس روپے کا پلیچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر اس کی ایماؤنٹ زیادہ ہوگی جیسے میں پچاس پچاس روپے کی ایٹی ایف بائے کر کے چھوڑ دوں اس میں لانگ ٹم کے لئے تو اس کو پلیچ کر کے بڑا اچھا ایماؤنٹ اس میں جو ہے فری میں ہمیں مل جائے گا ایویلیبل کر دے گا یہ اور ہم اس سے آپشن ٹریڈنگ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے اس کے لئے ہمیں کچھ ایکسٹر پیسہ نہیں دینا پڑے گا اس کو ٹھیک ہے تو چلیے اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو کنسول میں جائیں گے اوپر کلک کر کے یہاں پہ اپنے کوڈ پہ آپ جب جاؤگے تو اس میں کنسول کا اپشن ہے یہاں پہ کنسول پہ جب آپ کلک کروگے تو آپ کا جو ہے یہ ڈائریکٹ جو ہے کنسول میں چلا جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ پورٹفولیو میں جانا ہے اور پورٹفولیو میں جانے کے بعد جو ہے یہ ہمارا ہولڈنگ میں جا کے ہمارے سارے سٹرک جو ہے یہ شو کرے گا کہ کتنے سٹرک آپ نے یا جتنے ایٹی ایف آپ نے بائی کیے ہوئے سارے یہاں پہ شو کرے گا یہ دیکھئے سارے ایٹی ایف یہاں پہ شو کر رہا ہے آٹو بیس بینک بیس کنسیومر ای وی انڈیا اور جو سٹرک ہم نے بائی کیا وہ بھی ہمارا یہاں پہ شو کر رہا ہے سارا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم نے پلیچ کرنا ہے تو پلیچ کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی ایٹی ایف کے اپشن میں جا کے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ جو آپ جاؤ گے اپشن میں تو کسی بھی ایٹی ایف کے اپشن میں جا کے ایک اپشن ملے گا آپ کو پلیچ فور مارجن یہ یہاں پہ نیچے سب سے نیچے ہے پلیچ فور مارجن جیسے آپ پلیچ فور مارجن پہ کلک کرو گے یا آپ کو ایک نیا پیج کھول دے گا میں تین آپشن آئیگے ایک ہے گا پیج اے گا اگر اس側 پلیج میں کیا ہوتا ہے جہاں پلیج کرنا چاہتے ہو جو آپ پلیج کرنا چاہتے ہو کس کس اپنے پلیج کرنا چاہتے ہو ہیں تو ابھی سارے آگے ہیں آٹو بیس سپہ جب ٹک کر لوگے تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گا بینک بیز ایلن ٹی جس پہ بھی آپ ٹک لگاؤ گے نا وہ سیلیکٹ ہو جائیں گے اب اس میں سب سے بہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ قوانٹیٹی شو کر رہا ہے کہ کتنی قوانٹیٹی آپ کے پاس پلیج کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کا پریزنٹ ویلیو شو کر رہا ہے کہ کتنی ویلیو کے یہ آپ کے سٹوک یا ایٹی ایف آپ نے بھائی کیا ہے آپ چاہو تو یہ ٹوٹل قوانٹیٹی نہ کر کے کم قوانٹیٹی بھی پلیج کر سکتے ہوں اس میں تھٹی ایٹ شو کر رہا ہے اس میں انیش شو کر رہا ہے اس میں پانچ شو کر رہا ہے اب یہ ہیر کٹ کیا ہے ہیر کٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچول میں ہیر کٹ ہوتا کیا ہے دیکھیں جیسے آپ کوئی اپنا ہاؤس جو ہے یا مکان جو ہے اس کو آپ جو ہے لون لینا چاہتے ہو لون اگنسٹ پروپٹی تو بینک آپ کو کیا کرتا ہے بینک آپ کو نا ہنڈے پرسن لون پروائیڈ نہیں کرتا وہ کہتا ہے اگر آپ کے مکان کی ویلو ایک کروڑا ہے تو آپ کو اسی لاکھ روپے وہ پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے یہاں پہ جو آٹو بیز ہے اس کی ویلو جو ہوگی نا اس کا یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ویلو آپ کی جو ہے دس ہزار روپے ہے یہ کہہ رہا ہے بیس پرسنٹ جو ہے ہیر کٹ میں کٹ لوں گا مطلب بیس پرسنٹ جو ہے کم کر کے اسی پرسنٹ کا جو ہے آپ کو جو ہے اس میں ویلو آپ کو جو مل جائے گی آٹھ ہزار روپے ہی آپ کو پروائیڈ کر دے گا آپشن ٹریڈنگ کے لئے اب اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ یہ بیس پرسنٹ کیوں کٹ رہا ہے دیکھئے آٹو بیس جیسے جو ہے جو ہائیلی وولٹیل جو ایٹی ایف ہوتے ہیں اس میں یہ ہیر کٹ زیادہ کٹتا ہے ٹونٹی پرسنٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا سٹوک ہے یا کون سا ایسا ایٹی ایف ہے جس میں ہیر کٹ بہت کم کٹتا ہے یہ تو اس کے لئے اگر آپ دیکھو گے نا میڈ سی پی میڈ کیپ ایٹی ایف جو ہے اس کے علاوہ دیکھیں نیفٹی بیس کو اگر آپ دیکھو گے نیفٹی بیس میں بھی جو ہے صرف سکس پینٹ فور پرسنٹ جو ہے ہیر کٹ کاٹے گا یہ اور ہمیں جو ہے پانچ ہزار میں سے چار ہزار ساسو اٹھار روپے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے یہ پروائیٹ کر دے گا آپشن ٹریڈنگ کے لئے اب یہ جو ایماؤنٹ ہوتا ہے نا چار ہزار ساسو اٹھارہ یا اس میں سے یہ ساتھ ہزار نو سو اکتالیس جو بیس پرسنٹ کاٹ کے یہ دے رہے اس پہ کوئی انٹرس چارج نہیں کرتا یہ ٹھیک ہے تو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ جیسے جو جو آپ اس میں جو ہے سیلیکٹ کرتے جاؤگے آل سیلیکٹ کر کے اگر آپ کرو گے تو آل سیلیکٹ پہ جو ہے جتنا بھی آپ کو جو ہے یہ اپنے سیلیکٹ کے حساب سے آپ کو جو ہے منٹ فنڈ جو ہے ایویلیبل کروا دے گا ابھی میں نے سارے سیلیکٹ کر لی ہیں اس کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو سارے جو ہے ایک لاکھ چھبیس ازار کے راؤنڈ میں نے میں دیکھ لیتا ہوں کتنا میں نے اس میں کیا تھا ون لاکھ فورٹی فائی تھاؤزن پہ جو ہے میرے کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے لگ بھگ آپ کو نائنٹی ون تھاؤزن جو ہے یہ پروائیڈ کر دے گا آپشن ٹریڈنگ کے لیے اب اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو ان ایٹی ایف کو سیل کرنا ہے تو اس کے لیے کنڈیشن ہوتی ہے کہ پہلے اس کو نا آپ ان پلج کرو گے ابھی میں ان پلج میں دیکھوں گا تو یہ میرے آلریڈی جو ہے پلج جو ہو رکھے ہیں میچل فنڈ میرے پلج ہو رکھے ہیں اور یہ میچل فنڈ جو ہے نا یہ میں نے بہت پہلے پلج کی ہوئے ہیں اس میں دیکھیں پانچ پرسنٹ hair cut ہے اس میں نو پرسنٹ اس میں پانچ پرسنٹ نو پرسنٹ پانچ پرسنٹ اور پانچ پرسنٹ اب یہ اتنا کام hair cut کیوں ہے کیونکہ اگر آپ دیکھو گے نا یہ svrc overnight fund ہے sasdsc overnight fund جو ہوتا ہے نا وہ لگ بھگ قصم سے fd کی طرح ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے آپ کو جو ہے risk جو ہے بلکل zero ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں interest بھی کم ملتا ہے اس میں کوئی stroke market کے حساب سے interest profit generate نہیں ہوتا اس میں آپ کو جو ہے پر ڈے کے حساب سے جو ہے انٹرس جنریٹ ہو جاتا ہے جو لگ بک چھے سات پرسنٹ سال کا پڑتا ہے آپ کو تو بے اور آپشن ٹریڈنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے اس طرح کے جو ہے میچل فنڈ جو ہے بائے کر کے چھوڑ دیتے ہیں جس میں ہمیں فیکس ریٹن ملتا ہے اور اس کو پلیچ کر کے ہم آپشن ٹریڈنگ میں یوز کرتے ہیں تو ہمیں ڈبل بینیفیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں بھی نا ایک بھی ویڈیو میں نے بنایا ہوا ہے اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں نا میں اوپر آئی لنک میں اس کا بھی ڈال دوں گا آپ ڈیٹیل میں وہ ویڈیو دیکھ کے نا پورا ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح کے جو ہے میچل فنڈ میں ہم کیسے بائے کر کے اور اس کو پلیچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے میں نے جو ہے میچل فنڈ بائے کی ہوئے ٹھیک ہے ہسٹری میں جا کے دیکھ لیتے ہیں ہسٹری میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی میں نے جو ہے یہ پلیچ نہیں کیا ہے اس میں کچھ بھی ٹھیک ہے تو یہ میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیسے ہم میچل فنڈ کو یا پھر ایٹی ایف کو یا کسی سٹوک کو کیسے ہم پلیچ کر کے جو ہے آپچن ٹریڈنگ میں فنڈ جو ہے یوز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کیا پلیچ کرنے کا جو ہے کچھ چارجز وغیرہ بھی لگتا ہے تو میں چارجز کے بارے میں آپ کو بتایا ہوں کہ اس میں چارجز کتنے لگتے ہیں دیکھئے میں نے نا جیرودہ کی سائٹ میں چارجز کے بارے میں پیج جو ہے نا وہ کھول لیا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھو گے نا تو جیرودہ چارج کتنا کرتا ہے یہ دیکھئے جیرودہ کہہ رہا ہے کہ جو کسٹ ہے پلیچ کرنے کی وہ پر سکرپٹ مطلب جیسے میں نے اگر دس سکرپٹ جو ہے پلیچ کی ہیں دس دس ہزار ہو یا پانچ پانچ ہزار ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ پر سکرپٹ جو ہمارا چارج ہوگا نا یہ تھرٹی روپیز پلس جی ایسٹی اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی جو ہے وہ چارج کرتا ہے تو تھرٹی پلس جی ایسٹی جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ پر پلیچ ریکویسٹ جو ہے وہ کونٹیٹی جو ہے جتنی بھی ہو اس میں ون ٹائم جو ہے یہ چارج کرے گا اور ان پلیچ کرنے کا کوئی چارج نہیں ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے تو جب بھی آپ پلیچ کرو گے تو آپ یہ مان کے چلو اگر پانچ ہزار یا دس ہزار روپے اگر آپ کو چاہیے تو آپ پلیچ کر رہے ہو تو تھرٹی روپیز آپ اس میں یہ مان کے چلنا کہ تھرٹی روپیز آپ کا چارج لگے گا پلیچگ کا ٹھیک ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ابھی تک جو بھی میں نے آپ کو بتایا نا اس میں پلیچنگ سے ریلیٹڈ وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو نا تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ دینا میں وہ کمی دور کرنے کی نا پوری کوشش کروں گا چلیے آج کے ویڈیو میں اتنا ہی تب تک گوڈ بائی تینک یو